لاہور ہائی کورڈ میں پیچھ آئے کہ مینارے پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے دارے درخواست پر سمات عدالت نے تیس ستمبر تک جیسی لاہور کو درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے محمد حارون ہمارے ساتھ ہے ان سے جان لیتے ہیں جی محمد حارون بتائے گا درخواست پر کیا فیصلہ سامنے آیا درخواست پر پانچ اکٹوبر کو جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی عدالت میں اس درخواست پر آج سمات کی اور تیس ستمبر در ڈپٹی کمیشنر لاہور کو درخواست پر فیصلہ کرنے کی حضائیت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے اس دوران عدالت نے کہا کہ اس درخواست پر تیس ستمبر تقضیر فیصلہ کیا جب وکیل جو درخواست گزارتے ہیں ان کا موقع تھا کہ بنارہ پانچ اکٹوبر جلسہ کرنے کی حماری درخواست دی سی لاہور کے پاس زیرے التوا ہے لیکن دی سی اس پر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں تیس ستمبر تک دی سی لاہور اس درخواست پر فیصلہ کر دیں عدالت میں دی سی لاہور کو حضائیت کی ڈپٹی ریجسٹار کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ دی سی لاہور لاہور آئی کور کے ڈپٹی ریجسٹار جولیشنر کو اس حوالے سے رپورٹ بھی عدالت میں جمع کر رہے ہیں لاہور آئی کور کے جسٹس فاروق حیدر نے اکمل خان باری کی درخواست پر جب سماعت کی تھی اور اس میں پنجاب حکومت ڈپٹی کمیشنر لاہور سمیں دیگر کو فریق بنایا گیا تھا یہ درخواست میں موقع تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی پانچ اکٹوبر کو سال کی رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف وہاں پر جلسہ کرنا چاہتی ہے چام پانچ وجہ سے لے کر رات دس وجہ تک جلسے کی اجازت دی جائے جس پر عدالت میں تیس ستمبر تک ڈپٹی کمیشن لاہور کو اس درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا اور یہ حدایت کی ہے کہ ڈپٹی ریجسٹار جوڈیشل کو اس حوالے سے رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائیں ٹھیک ہے محمد حارون بہت شکریہ